بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوقی مزدانی حاضر اپنے میں ویلوک دینال آج دا ویلوک کرنے ہی شروع امید کرنا کہ اللہ پاک در احمد اللہ سو ٹھیک ہو سو میں بالکل ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں گلہ خرابے زکاہ میں بخارے پہ توڑی بھاوی نے دیتا ہے میں کوئی مصری گلے رکھنا ہوں اسے خراش ہے ڈھیک ہاں پاک میں لے توڑی بھاوی نیم حکیمی ہے خطرہ جان ہی ہے اسلام علیکم حزانے ہوجائے موڑے پر ہاں جی ہاں جی اسلام علیکم اس وقت ازان ہونے لگ گئی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے آج ہم جی کیا بنا رہے ہیں بتائیں صرف ثابت مونگ ثابت گرین مونگ ثابت مونگ پکے ہیں دے پینسی ملتان دی خاص ہوگا ثابت مونگ وہ زیادہ ٹیسٹی بننے والا ہے سالن اور اس کے فائدے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں سکپ نہ کی تھی پوری ویڈیو دیکھنی ہے ملتانی مونگ چل دیں سے نہیں جاتا دولی روٹی اور ملتانی دولی روٹی ہے بڑی مشہور ان میں تبیت خراب دیں گے تھا ان کو پانی دانے ڈال دیا تھا وہ اوڑ گئے ہیں چلو جی آئی دی ریسک بھی کرنے جی سٹارٹ دال کو پریشل ہوگی پانی بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم دالیں گے اپنے مونگ سریکی میں اس پر کیا کہتے ہیں مونگ سریکی میں مونگ کیا کہتے ہیں جیسے میرے ہاں پکڑے کھڑے ہو میرے ہاں دے مونگ دے نہیں کھڑی ہوئے سریکی میں سریکی میں سریکی میں اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ گلچ ہے اس میں ڈالیں گے نمک خلدی تھوڑا سا گھی دس منٹ میں یہ بن جائیں گے دس منٹ میں سریکی میں روٹی تو میں نہیں کھا سکتا تھا کیا بنا کر دو گی میں ایک اور نیوٹ چیز بنا کر دوں گی طوی پہ ملتانی مشہور سکھا تھے اوہ ویڈیو پوری دیکھو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنا ہے اس کے بعد تاکہ چیز بنا کر دیں گلچ شکری اللہ ماشاءاللہ رمان ہمارے گل چکے ہیں کہلے یہ رمان کی موان میں یہ رمان کی طرح ہوگا ہے تو سا باہم کو کنفیونڈ کر دیں گے یہ رمان کے موان میں میں نے بھرک انوکھی باتیں نہیں کر دی انوکھی باتیں آج ہوئی انوکھی باتیں نہیں انوکھی بات تو نہیں کر دی ہیڈی پتہ ہمیں اس میں مصالے ساہی کروں گی یہ ہمارا یہی پڑا ہے ساہلانگ پڑے ہیں سب سے پہلے ہمیں کڑی پتہ مرچ اور تین لوگ دالچینی اور چپیز دیڑا اس کا تڑکا لگو گیا اس کے ساتھ ہم نے یہ کٹی ہوئی چیزوں لگوی ہری مرچ ہے سنٹر سے کٹ لگائی ہری مرچ ہے اس کے بعد پیاس ایک چھوٹا پیاس بہت ہے تڑکے کے لیے سنٹر کا پیسٹ کٹی کو مزے کیا رہی ہے اب جی ڈالیں گے ہم کٹی تمہاری کڑھیں کیوں ہی مہلی ہوئی پڑھی ہے نہیں تو تو کہہ نہیں گئے کہ کسی بہت نے کہا ہاں ایک میری ایک سیسٹر ہے جو انہوں نے کہا اس پیشلی طور پر کہ آپ کڑھائی جو یہ پتن یوز کرتی ہیں نا یہ درمیان میں وائٹ ہوتا ہے اور باہر سے کالا ہے تو آپ کیا باہر سے نہیں دھوتی ہوتی تو آپ باہر سے نہیں دھوتی ہوتی یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ نون سٹک کڑھائی ہے ہماری ہاں ہاں نون سٹک کڑھائی ہے ہماری اور یہ گھل دھول کے اس سے جو ہے نا یہ کڑھائی پہ نون سٹک کڑھائی پہ نون سٹک کڑھائی ہے اب وہ نیچے سے وہ بلاک ہے اوپر سے یہ یعنی کہ اس پیدا اس کا بلاک بلاک لگ رہی ہے یہ نون سٹک کڑھائی تھی جو ہماری ہماری سپر کڑھائی میں کنوارٹ ہو گئی ہے اکثر لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ ایسے حیران ہو جاتا ہے مجھے ان کی بات سے بہت حیران کی ہوئی تھی اسی میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی لال میچ ایسے تو پیٹ اچھا نہیں بنے گا خوشک دھنیا کھوڑا سا خوشک دھنیا خوشک دھنیا طرح طرح پی Brisbane تھے بھی میرے پاس پیسا ہوئے ٹیا زیادہ ہے ج possibility bate بچراپ بسم اللہ الرمان الرحیم جب اس دو پر دست پر ماشاءاللہ دست پر کمکہ فائدہ میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں لازمہ جانتے ہیں اس میں یہ پروٹین سے بھری ہوئی ہوتی ہے دال اور کیلشیم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپنا اس کو کم از کم ہفتے میں دو بر ضرور یوز کیا کریں استعمال کیا کریں اس کو کھایا کریں کبھی کسی طرح کبھی چابلوں میں بنا کے کبھی اس طرح دال تڑتی والی بنا کے اس کے بہت سارے فائدے ہیں ماشاءاللہ ہی ہماری پیاری دار بن گئی ہے دکھنے میں اچھی لگ رہے ہیں امالوں میں بھی اچھی ہو گی انشاءاللہ ہمارے دور کھانے میں مرزائی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ ہی ہوتی ہے اس کے فائدے تو بتاؤ ہمارے بہن کو بہت سارے فائدے ہیں کم از کم ہفتے میں دو بار استعمال کریں اس کو کھائیں اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہے اور پروٹین سے بھر اس لئے کہ اس ڈال کو کم از کم ہفتے میں دو بر ضرور کھائیں کسی بھی طریقے سے چاولوں میں ڈال کے چاولوں میں بنا کے کھائیں تو آج ہم نے کافی عرصے بعد بنائی ہے اور یاد بنی ماشاء اللہ وہ بہت تیسٹی بنی ہے دکھائیں پروکیس کو یہ جناب صاحب آپ کے لئے اپنے روٹی تو کھانی نہیں ہے ابھی ہے بخار کیونکہ میں بیمار ہوں تو جناب صاحب کے لئے بن رہی ہیں آٹے کی پتلی پتلی آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے ویچنی ویچنی سریکی میں آر سریکی آدھنے کو ویچنی اسا اردوئے جاؤ تو ویچنی اب تو ویچنی کیسے بنے گی؟ آج کا ٹائٹل نہیں رکھتے ویچنی اس میں نمک ڈالیں گے اس میں زیرا ڈالے گا ویچنی میں پروک اصل میں کچھ اور کہتے ہیں اس کو جیڑا کوچھی آدھنے میں آپ کو بتا آگئے جیڑا انڈیا نے دوسا بڑھا کھانے چاہو لے ایو ہوں ہی بڑھا ہے نرم نرم پتلی پتلی روٹی ہوں دادوں بڑی اچھی لگ دی روٹی کھانوڑی کو نہیں بخار بھی ہے اس میں بڑھا بھی نہیں بڑھا ماشا آپ نے ٹیسٹ ہی ہو دی اس میں چینی ڈال دو تو میٹھی بھی بن جائے گی اس میں تھوڑی سی دھنیا بھی ڈالیں مہلول ٹائپ بنتا ہے اس کا یعنی کہ نہ بہت زیادہ ٹھیک ہو نہ بہت زیادہ پتلی ہو ہاں یہ دیکھیں جی اس شیف میں ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ پتلی ہے اب ہم آپ کو بناتا دکھیں بناتا دکھیں گے یہ انڈیا میں بناتا ہے انڈیا میں بناتا ہے ہم بھی بناتے ہوتے ہیں ڈوسا اس کو بھی ڈوسا بھولتے ہیں یہ تو بیچ نہیں ہوگی وہ بھی تو اسی طرح ہوتی ہے یہ بنتی چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی نہیں بنتی نمو صورتی نہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ پکا بنے یہ پھرٹا دے کو پرٹا دے اس کو پلٹ دی بھریکی جہاں یہ اوپر ہلکا ساو لگے لنے پھر ہلکا سا پھر ہلکا سا حال ماشا اللہ بیچ نے تیار دی گئی یہ بہت اچھی بہت مزیدار بن جائے گی یہ دال کے ساتھ بہت مزیدار کا کھانے کا امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے کیونکہ میں بہت بیمار ہوں جیتنا میرے سے بولا جاتا ہے میں بولا ہوں اور جیسے مجھ سے بولا جاتا ہے میں بولی ہوں ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں سبسکرائب کرنی تک روئے یار نہیں کوئی اتنی دعاست ہیں اسی کے ساتھ دیں اللہ حافظ